اسلام علیکم کاشکار بھائیوں میں مجاہد منیر آن فیلڈ اگریکلچر سے آج میں بات کروں گا کنگولا ہائیبرڈ ایف ون کی ویل اے جی والے یہ دے رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے یہ لگ رہا ہے کیونکہ اس پہ پانچ ہزار پیس افسیڈی تھی اور جب بیج دوسری کمپنیز کا شہرٹ ہوا تو یہ پھر انٹروڈکشن اس کی زیادہ ہوتی گئی کاشکاروں نے لگایا مجبوری کی حالت میں لیکن اب ایسی ایڈاپٹیشن ہوئی ہے کہ وہ دوسری ویٹیز کو جو ہیں وہ بھول گئے ہیں یعنی کہ وہ لگانا پسند نہیں کرتے اور اس میں انہوں نے زیادہ فوکس شروع کر دی ہے تو کاشکار بھائیوں میں اس کی آپ کو مکمل ٹیکنالوجی بتاؤں گا میں آپ کو فیلڈ میں پودا کیسے ہوتا ہے میں آپ کو چار پانچ پلارٹ اس کے دکھاؤں گا کاشکار بھائیوں آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی ساری جو سوالات ہوں گے یا اس کے بارے میں جو جانا چاہیں گے وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو کاشکار یہ بات کرتا ہوں 2018-19 میں یہ پیچھے پلارٹ میں ویڈیو لگا رہا ہوں اور تصویریں بھی لگا ہوں گے اس کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پلارٹ ہے جس کی پکچر اب میں نے لگائی ہے یہ تقریباً 2017 سے لگایا تھا پہلی مرتبہ اور یہ سینڈی سوائل ہے آپ دیکھیں گے سوائل اس کی سینڈی ہے سینڈوں پہ ساری وہ مٹھی کٹھی کی ہوئی ہے اور نئی سوائل پہ لگایا ہے نئی سوائل پہ تو یہ اس کا پھولوں پہ پھول آوری پہ آیا ہوا تھا ایک تو پہلی یہ پیروٹی چیک کر لیں اس کی بڑی اچھی پیروٹی ہے سارے پھول بڑا بڑا اور اس کی جو پھولوں پہ آنے کا ٹائم وہ ایک ہی ہے پھال اس کا لیٹ لگتا ہے تھوڑا سا لیکن اس کی ہوموجینیوس سٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک ہی وقت سارا جو فیل ہے نا آپ کا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پھولوں پہ آتے ہوئے بھرپور پھول لیتا ہے آپ پودے کی خاصیت دیکھ لیں اس میں پودے کا قادر بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی سائیڈ کی پرانچز بہت زیادہ نکلتی ہیں آپ فیل میں جائیں تو بعض اوقات ایسی بچھی نظر آتی ہے یہ پھلیاں اس کی پھسی ہوتی ہیں آپس میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز کوئی جگہ خالی ہوتی ہے فیل کے اندر جانے کے لیے یہ تین چار ویڈیو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں مختلف پلاٹس کی مختلف ایئرز کے اندر تو اب کاشکار نے پچھے سال اس کی کیونکہ لیٹ ٹمپریچر زرہ پچھے سال ٹھنڈ رہی ہے اور یہ لیٹ پھل لیتی ہے اس کی ویسے پچھے سال اس کی پیداوار جو ہے وہ باقی ورائٹی سے ہائی بیٹ سے زیادہ نکلی ہے ایک کاشکار نے سو اکر لگائی تھی وہ اس سال بھی لگا رہے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے اڈاپٹیشن کے حساب سے آپ کو دیکھیں جو چیز آپ کی کامیاب جا رہی ہے فرائٹی تو یہ جو میں پلاٹس کر رہا ہوں یہ پھکر کے اور میاں والی کے ہیں تو کاشکار بھی اس کی پودے کو دیکھ لیتی ہیں قدر لمبا ہوتا ہے شاکیں اس کی زیادہ نکلتی ہیں کدر لیٹ پھل لیتی ہے مگر پھل بہت زیادہ لیتی ہے یہ بہت زیادہ پھلیاں ہوتی ہیں بھری ہوتی ہیں اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کا آپ اوپر سے دیکھیں گے تو گچھا ہوگا آپ بھی سائیڈوں سے نائنٹی اینگل پر اس کی پھلیاں نکلتی ہیں پھلیوں میں دانا اس کا وزنی بھی ہوتا ہے اور رنگ بھی اس کا سیاہ ہوتا ہے اس کا ریٹ زرہ اچھا لگتا ہے آئل کنٹینٹس دیگر جو کنولا کے نسبت اس کے 40-45% تک جاتے ہیں وہ آپ اپنی کھادیں جیس طرح لگیں گے آئل کنٹینٹس اس طرح سلفرا کے زیادہ پیتہ دی کیسے لگی ہوگی یامونین سلفیٹ کا استعمال کریں گے مایکرو نیوٹرنس اور بوران ویارہ کریں گے فیلنگ اس کے اچھی ہوگی تو آئل کنٹینٹس اور بھی بڑھ جاتے ہیں پہترین ہے یہ 35 مند تک مقابلہ جات میں کیونکہ وہاں پر لاؤس نہیں ہوتا آفر جو پوست ہارویسٹ لاؤسز ہوتے ہیں یا دیورین کٹائی جو لاؤسز ہوتے ہیں جب ہم مقابلہ جات میں اس کو حصہ لیتی ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس کی جو کچھی پھلی ہے یا پھول ہے وہ بھی پھلی میں گنے جاتا ہے اور جتنی پھلیاں لگی ہوتی ہیں اس کا سارا بیج اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے مہشے کنٹینٹ نکالے جاتے ہیں کھڑی فصل پہ کچھ جگہ پہ کٹائی کر کے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ وہاں پہ مقابلہ جات میں بہتاری سمن کی ایوریج آتی ہے تو فیلڈ میں جب آپ کٹائی کریں گے تو 36 سینتیس من زیادہ زیادہ نکلتی ہے تو یہ ورائیٹی جو ہے یہ 36 سینتیس من دینے والی ورائیٹی ہے کاشکار بھائیو اب میں اس کو لگانے کا ٹھیکہ بتاتا ہوں ڈریل کاشت جو ہے بہترین کاشت ہے اس میں پودے سے پودے کا فاصلہ منٹین کیا جا سکتا ہے آپ چھدرائی کریں گے ڈیپ روٹیڈ کا جو آپ پر اس میں گیپ رکھنا ہے یہ ریڈ فوٹ کا رکھنا ہے آپ نے پودے کی دات پوری ہوگی اس سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے ڈریل کاشت کرنی ہے اسے پر زمین کی تیاری پر زور دینا ہے یہ ڈیپ روٹیڈ ہے اس کی جب لمبی جاتی ہے اگر آپ نے تین سے چار سال میں کوئی گہرہ حل نہیں چلائے تو کوشش کریں آپ پہلے گہرہ حل چلائیں اس کے بعد آپ اس کو لیزر لینڈ لیولنگ کروا لیں تو نہایت ہی بہتر ہے اور جو اس کے لیے آپ گیرہ حل چلائیں گے تو آپ کو روٹا بیٹر بھی کرنا پڑے گا زمین کو بھروبری کرنا پڑے گا پھر آپ اس کو لیزر لینڈ لیولنگ کروائیں اگر آپ نے پاس گوبر کی خاد ہے وہ ڈالیں گلی سڑی ڈال لیں آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی بجائی کی طرف جانا ہے یہ زین میں رکھیں کچھ کاشکار یوریا کا استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ بیج اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے 2kg جو کہ ڈل میں پورا نہیں ہوتا ہمارے پاس پرانی ڈل ہیں سمال سیڈی ڈیل بہت کام کاشکاروں کے پاس ہے آم ڈیل سے وہ جو کارٹن کی ہے یا ویٹ کی ہے اس کی وہ مینج کرتے ہیں اس کو فاصلہ ارجسٹ کر کے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے یوریا استعمال نہیں کرنا کچھ کاشکار یوریا استعمال کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بیج کی جرمینیشن بڑی کم ہو جاتی ہے کم کیوں ہوتی ہے کہ وہاں سے ایک ٹاکسک گیس نکل دی ایمونیاں جو کہ بیج کو چھوٹے نینے سے بھی پودا جب نکلتا ہے تو اس کو وہ اس کے لئے پوزن کرتی ہے اس کو مار دیتی ہے پودا باہر نہیں آتا تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھتی ہے کہ آپ تھوڑی سی ریت ملا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے کوشش کریں ویسا پورا کریں چھٹیا میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ چھٹیا کریں کیونکہ ہائی بیٹ کے لئے چھٹا جو ہے بڑا نکسوان دے ہے یہاں پہ پودے زیادہ نکلیں گے وہاں پہ اس کا جھاڑ نہیں سیدھا جائے گا جھاڑ نہیں بنے گا اس کو سپیس دے نی ہی ہم نے اور دوسرا جو ہے کھادوں کا استعمال ہم نے وقت بجائی کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا ٹائم شروع ہو گیا پورا اکتوبر لگنا ہے وہ تو نومبر کے پانچ دن بھی کہتے ہیں لیکن کوشش کریں اکتوبر کے میڈ تک لگا لیں اس کو آپ سپٹمبر میں اب تمپریچر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا بارشوں کے بعد اب یہ اس ہفتے میں بھی لگ سکتا ہے اگر آپ لگانا چاہیں جرمینیشن کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کو تین سینٹی گریٹ سے لے کے بطاری سینٹی گریٹ پر اس کی جرمینیشن ہو جاتی ہے خادوں کا استعمال متوازن خادوں کا استعمال نہایت فصل کی ضرورتی ہے گھنے سے بچاتا ہے آپ کوشش کریں پوٹاش کا استعمال لازمی کریں جن کھیتوں میں صرف ٹیوبل کا پانی لگتا ہے وہاں پہ پوٹاش نہایت کم ہوتی ہے آپ کوشش کریں نیلسز لازمی کروائیں اگر کروا سکتے ہیں اثروائز جو عام ریکمینڈیشن ہے آپ کی کمزور میں ایک بوری جو ایسو پی ہے وہ لازمی ڈالیں ایم او پی بھی ڈال سکتے ہیں اس کی اویلیبیٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کلراتھی زمین آپ کی تو ایم او پی سے بہتر ہے کہ آپ ایسو پی ڈالیں ں ایک بیگ ایسو پی کا ڈالیں گے آپ بوقتے بجائی آپ ایک بیگ ڈی ای پی کا استعمال کریں گے اگر آپ کی ضمینی تریکٹ پلاٹ کریں گے تو آپ کے دھằngی ہوئی پر جائیں گے اور دو بیگ نائٹرو فاس کا مطلب ہے کہ ایک بیگ آپ نائٹرو فاس کا استعمال کریں گے تو آپ کو ہدا بیگ ڈی ای پی کا ملے گا اور تقریبا ہدا بیگ یوریہ کا ملے گا اور اس میں کیا کرنا ہے آپ نے خواہ جو ہے ڈی ای پی بوقتے بجائے استعمال کرنی ہے یہ روٹس کو فیدہ دے گی جڑ کی لمبائی میں فیدہ دے گی جڑ کا جو ہے ایریا بڑھائے گی وہاں سے نیوٹرنس کی ابزاربیشن زیادہ ہوگی تو ساتھ ساتھ جو کہہ پودے کے لیے نیچے سے سٹینڈ اچھا ملے گا تو قوت مضافیت بھی اس کو ملے گی اور دانے تک یہ پودے کا ساتھ دے گی پوٹاش بھی قوت مضافیت دیتی ہے لاجنگ کے خلاف پوٹاش کا اہم کردار ہے اگر آپ کے پاس دھان کی فصل ہے تو کوشش کریں دھان کے باقی آزمین میں دبائیں اس میں پوٹاش کی کافی مقدار ہوتی ہے تقریباً ایک رسج کے مطابق 80 سے 90 کلو گرام پوٹاش جو ہے وہ آپ کے کھیت میں چلی یا تھی ایک اکڑ کی پرالی اس کے بعد آپ نے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے چھدرائی لازمی کرنی ہے چھدرائی جو ہے اس کی چار پتے جب نکلیں گے چار سے چھے پتے ہوتی ہے پہلا پانی سے پہلے پہلے آپ چھدرائی کریں گے اس کے بعد اس کا پہلا پانی لگا دیں گے ذہن میں رکھیں ارلی خواہ جو ہے یوریا کی استعمال کریں گے تو آپ کافی چیزوں سے بجھ جاتے ہیں آپ کی فصل گرنے سے بجھ جاتی ہے کورے کا سر بھی کم ہوتا ہے اگر آپ ارلی خواہ استعمال کریں گے وہ میں ایک لیدہ ویڈیو میں دیٹیل میں بتاؤں گا آپ نے اس کو پہلی جو آپ کی آپ پاشی ہے اس پہ آپ نے ہاف پیک یوریا کا لازمی دے دینا ہے اگر آپ نائٹو فاس استعمال کریں ہیں تو ایک بیک نائٹو فاس کا بجائی کے وقت استعمال کریں اور ایک بیک جو نائٹو فاس کا ہے وہ آپ پہلے پانی پہ استعمال کریں دوسرا پانی آپ نے پچاس سے پچپندل میں لگنا ہے اس پانی پہ بھی آپ ایک بیک جو ہے امونیوم سلفیڈ لگا دیں گے بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ پھر سلفر آٹھ کلو گرام رکمنٹ کی جاتی ہے اس کے لیے وہ فلڈ کریں اور ساتھ جو ہے ایک بیک کیلشی مونیوم نائٹریڈ یا پھر سادہ یوریا جو ہے وہ ایک بیک استعمال کریں اس کے بعد آپ کا تیسہ پانی اس کا پھلی پہ لگے گا جب پھلی نکلنی شروع ہو جائے گی پھول بھی آ جائیں گے اس وقت تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پھلی کے دوران والا پانی بہائیت اہم ہے پھولوں کے درمیان پھول کے نار اور مادہ اس سے ملاب سہی طریقہ سے نہیں ہوتا جس سے سیٹ سیٹنگ آپ کی اچھے طریقہ سے نہیں ہوتی ایک سے دو فولیور آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ پانچ پرسینٹ والا بوران کریں گے تو اس کی ڈوز آپ کو دھائی سو سو تین سو میلیٹر رکھنی پڑے گی اور اگر آپ بیس پرسینٹ والا کریں گے تو آپ کو اسی گرام جو ہے یا سو گرام اس کی دو اپلیکیشن دہ دن کے وقت سے آپ کریں گے اس کے بعد آپ کا چوتھا پانی لگے گا یہ ذہن میں رکھیں جب دانے میں پانی کی حالت میں ہوگا دانہ کچھا ہوگا اس وقت اس کو آخری پانی لگے گا اسے ہم کہتے ہیں کہ چوتھا پانی لگے گا بارشویس میں ہو جانی ہے تو اس کی آپ کی فصل افتیار ہو جائے گی کورے کے اثر سے بچنے کے لیے اگیتی کاش کی طرف جائیں ان دنوں میں ہلکا سا پانی لگائیں یہ ذہن میں رکھیں جو لوگ لیٹ کاش بھی کرتے ہیں اور ساتھ پھر لیٹ یوریا دیتے ہیں تو اس وقت کورے میں پودا جام ہو جاتا ہے پودے کے تمام فنکچن رک جاتے ہیں اب خات استعمال کرتے ہیں لیکن پودا خات حاصل نہیں کر سکتا پانی کا قدر اس وقت استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے مگر خات کا اس وقت جب کورا پڑ رہا ہوتا ہے یہ دھوند ہوتی ہے تو خات اس وقت پودا جام ہوتا ہے فنکچن ریسٹ میں ہوتا ہے نہ اگر سے ایوپوریشن ہوتی ہے نہ نیچے سے پانی لیتا ہے تو پھر خات کیسے لگے گی تو بہترین پیداوار لینے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دینا پڑے گا اس کی مزید ویڈیو بھی بناوں گا میں اس کے مایکرو نیوٹرنس کی بھی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس اس کی جڑی بوٹیو کنٹرول کرنے کے لیے کیمیکلز کون سے کرنے ہیں اس کی ویڈیو بھی آئے گی آپ اس چینل کو سبکر کر لیں